اللہ علیہ وسلم 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 جشنِ علی پاک موقعِ سعید ہے اور ذکرِ علی بھند کے گھر کی قلید ہے ذکرِ علی موقعِ سعید ہے اور ذکرِ علی بھند کے گھر کی قلید ہے یہ جشن کیا ہے دوستو بس اتنا ہمچانکلا منکر کی موت مومن کی عید ہے اور سب کو یہاں بلاؤ کہ جشنِ امیر مومین ہے سب کو یہاں بلاؤ کہ جشنِ امیر ہے ارے گربار کو سجاؤ کہ جشنِ امیر ہے اور نعرے لگاؤ کہ جشنِ امیر ہے اور جو میں سنانا چاہتا ہوں آج کیے نظم اور جو میں سنانا چاہتا ہوں آج کیے نظم ہن لقص عطر و پیار کا چنپلا ہیرہ ہے ہے رقص میں کل نوشنی اجاز اس لیے عمران کے لادلے کی آج سالگیرہ ہے لَا حَيْدْرِ مَرَا 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 مریعہ میں اثر کے بیوی پر گمان ہوتے ہیں چاہت خدموں کی سنی چاہت خدموں کی سنی تو بنایا رستہ ارے سچی کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تب یہ تک آپ جیسے مالے مہور میں نہیں چاہتے ہیں بیوی تیرا نظر وہ خام خدا میں وہ بیوی جو ملک کا کچھ عرض تھا جس کے گھر میں صبح شام یہ تین مسکین غربہ کا ایک لمبی کتا رہا دی جب بیوی کعبی میں آگئی اور تین دن تک یہاں مہمان تھیں تین دن میں جتنے لوگ گھر میں آتے تھے آپ کو سوال کرتے تھے کہاں گئی ہماری محسنہ میں مہتا جنہوں میں بھوکا ہوں تو جناب عمران کا یہ کی جواب تھا کہ کعبے کی طرف چلی گئے تو ہر شائل ہر جتیم ہر تکانا مانگنے والا کعبے کی طرف چلنا شکریہ وہ جو جنہیت کتاب تو گھر میں لگتی تھی وہ کعبے کی بھی اگر دیکھتی مط 있지만ł hiAllah دیکھا کہ دروازہ پدھر ایک گروہ پڑھتے ہو اگر تھا کہ آگے تشریبیں تاکہ دوارے تو تکھی تو دوار سکتے ہیں تو جب سوال کہ کہاں گئی ہماری موثبت موثبتہ پر تعلقا جواب یہ تھا کہ وہ کعبے میں چلی گئے تو کعبی میں ایک حجوم درمانہ بندہ اور دیوار جو پہلے پھول تھے کلی پھول بنی اس کے ارد ارد لوگ چکر کار رہے تھے یعنی اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ جہاں میرا ولی آئے لوگ پہلے پھول شروع کار رہے تھے تو یہ جتنے لوگ تھے سب کے سب یعنی خانہ خلا کے چکر کار رہے تھے کہ کہیں ہماری محسنہ ہمیں حظر آتا ہے اور تین دن مسلسل یہ بی بی خانہ خلا کے بعد تین دن کے بعد یعنی تیرہ رجب سے سونہ رجب آتا ہے بس میں یہ آگئے جملے ملے جو کہ وقت نہیں ہے سونہ رجب کو وہ آیا ہے جو قرآن لینے نہیں گیا جو قرآن لینے نہیں گیا ہر نبی کتاب لینے گیا جانا ابن نشاہ کوئن کون پر گئے عیسیٰ ماں کو سفارشی بناتے رہے دہود جملوں میں پھلتے رہے کتاب لینے کے لیے لیکن جب قرآن کا مسئلہ آیا بات آئی تو آمال آئی حبید و کون بن نبی عزت میں چھوٹے تھے تیرا مرمان بہت بلا دے تو نہیں آئے گا تیرا نوکر جبرین تیرے پیچھے پیچھے قرآن لے گا تو بلا دے قرآن تیرے پیچھے اگر تہاں گھر میں آئےگا اگر تہاں گھر میں آئےگا اگر تو مکر میں ہے تو قرآن مکر میں آئے گا اور اگر تو مدینہ میں ہے تو ہم قرآن مدینہ میں بھیجے گے اے حبیر آپ آپ کہنا پڑھے گا جس نے ہر چیز جس کو ہر نعمت اللہ نے دی بغیر مانگے ہوئے جنرموس نے کیا کہا رب شراحلی صدری پر لگا رب میرے سننے کے پھوڑ دے اور ایدر کیا ہوا عوازی اللہ منسر اللہ کا صدق یعنی بغیر مانگنے کے دیگئے ہر چیز لیکن ایک ایسا مسئلہ پیرا رضو کو پیش آیا یہ پر لگا نے فرمایا حبیر ہم نے ہاتھ کچھ بغیر مانگنے کے دیا لیکن عالی جب تک مانگو گے نہیں نہیں دیں گے کہا مانگو گے تو گے وہ آیات اور قرآن لینے نہیں دیں گے اب یہ بتائیں کہ شمعہ بروانوں کے پیچھے ہوتی ہے یا برمانے شمعہ کے پیچھے ہوتی ہے بولیے پرمانہ شمعہ کے پیچھے رہتا ہے لیکن آج شمعہ نبولت امامت کی تلاشتہ نہیں کر رہی ہے سونا رضو کو آ کر اپنے وزیر کو اپنے ہاتھ اٹھا دیا اب جس نے امار کے میں جانا ہے وہ امام علی کی بیرات کیوں لیکھنا ہے مختر وہ تو جو رہی گا کس کے ہاتھ ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں جس کا جسن آج منانے پیٹھے ہوئے یدان جدان کا جسن ہے عمران کا جسن ہے مصطفیٰ کا جسن ہے نبی کے ہاتھ پر مصطفیٰ کے ہاتھ پر عمران کا جسن ہے عمران کا جسن ہے سوالاللہ اور عمران کا جنہی دن سے کنے کلام نہیں کیا اور یہ بہت بڑی بچہ نکھیں گی اسی وجہ سے فادیوں بنتے سے تھوڑی سی پرشانت تھا کیونکہ فکرت ہے انسانی یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آئے اگر رو آنکھیں کھوڑے تو ماں سمتی ہے کہ یہ سلامت ہے یہ بچے گا نہ روئے نہ آنکھیں کھوڑے تو ماں سے پہلے روحے شکل جاتے ہیں تو یہ گلہ تھا کہ تین دل سے نہ آنکھیں کھوڑی ہیں نہ کچھ پھائے آیا نہ کچھ کلام کھوڑا اب جب آپ نے انگلہ سیزوں سے پڑھتے ہیں برادن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے ممکن ہے کہ بچہ کلام کر سکتا ہے اگر آکر تو ہاتھ مارا جانتی عیسیٰ اگر جھولے میں کلام کر سکتا ہے تو فاکر عیسیٰ عیسیٰ پیغمبر کے ہاتھے پر آلی آئے آکر منھیں بیبی نے شکا اپنے سردار کے سامنے رکھا تو کائناہ کا رسول فرماتا ہے جسی قبراتی کہ ہوں ابھی اسی سے پوچھ رہے تھے یزول کہوں کہ ایدھر کشبوہ نبوہ مسام امامت تک پہنچیں علی نے آنکھیں نہیں دوئی مسکراتے ہوئے چلے سے ہاتھ بلند کرتے کہا اسلام علیکم یا رسول اللہ ادھر یہ کہنا تھا نبی کریم نے اپنے وزیر کو چھونا اور پہلا سوال یہ کیا یا علی آپ کی مادر اگرامی پرشان ہے کہ آپ نے دین دین سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ آپ نے بھولے ہیں نہ آپ نے آکھیں بھولی اس کا جواب دیں تو میرا گوڑی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھارتا اپنے گھر سے کیوں گوہ ملگرام گایا ہے جس کا کہاں ہوتا ہے ہرچہ بھی اسی کا ہوتا ہے اور آنکھیں کیسے کھوڑنا جہاں اولاد ورمنار خواہش یہ تھی کہ بچھنا ہوتا جب واپس ملے تو پہلی زیارت آسرون کی چہرے یا روئے کیوں نہیں کہاں روتے وہ ہیں جو خرار روتے ہیں میں جو خرار آیا ہے آہاں کیاری آہاں کیاری اب اس کے پاس امیر المومنین نے کیا خطاب فرمایا فرماتے ہیں کہاں اخلاح المومن ہاں یہ جشن اس امیر کا جشن ہے جس نے آتے ہی سوڑا مومنین کی حیات کا تلاوت کرن کر یہ گرنٹی کے دینے کامیاب وہی ہے جو میرا کامیاب کیوں ہی ہے جو نمازوں میں کیلے گا اور گرنٹی تھی کیا ہدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو کے بولو اور یہ بچی ہی ہے کہ جس نے یہ ثابت تھی ساری زندگی جو مولا کی گلتی ہے زیر سایہ ابھی پہ خدا ہے اور ہاتھ قدم پر علی نے ایک نقص کائیں گی بس یہ آخر جمعہ ہے میرا اور یہ فکر دینا چاہتا امیر المومنین یہودی کے بعد میں مزدوری کا ملے پسینے میں شراب ہوئے گرنٹی کا موسم بیلچہ چلا رہے ہیں دیوار بھلان کر ایک شاک ساتھا اور کہتا ہے یار یہ سوال ہے اگر آپ اپنا بھروس مواسطہ کریں صحیح کیا گرنٹی کا اس وقت آپ مہاں ہوتے تو آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں گرنٹی کے شنگہ پسینے کی آگر بیلچہ چلاتے ہوئے یہودی کے باغ میں مزدوری کر جو ہمیں مومنین فرماتے ہیں کہ تیرا کیا سیاہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں کام کارا لیکن جہاں لکھنے والے یہ لکھا کہ بیلچہ بھی چلتا رہا علی نے جناب بھی دے دی اگر بیلچہ روک دیتے تو یہ انصاف نہ تھا کہ ان کی مزدوری کرے یعنی بتا رہے کیا مانداری پھر دی جائے جس سوال کیا تھا کہ یہ علی انسان عذاب کتنا ہے اور اندوری بس یا فرماتے انسان مجبور اللہ نے پیدا کیا یا رب پیدا کیا کتنا مجبور ہے کتنا آزاد ہے کہاں آزاد ہے کہاں مجبور ہے امیر مولین فرماتے جہاں کھا ہے ایک پاؤں تھا لے اس سے پاؤں تھایا امیر مولین کہنے پر سمجھ لے اتنا آزاد ہے کہاں گروزہ پر اٹھا لے کہاں مولا نہیں چالتا گر جاؤں گا آپ کرمایا پس اتنا مجبور ہے ایک قدم اٹھا کر اتنا آزاد ہے اگر دوسرا اٹھائے گا تو موں کے بعد سامین پر گر جائے گا بس اللہ نے تجھے اتنا آزاد رکھا ہے اور اتنا مجبور رکھا ہے بس میرے مہترین سامین اگرامی خوبصورتی موقع ہے پیغام یہی ہے کہ اس جسن پر ہم اپنے ایمان کی تازگیر میں اضافہ بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اہد بھی کریں گے تیرا رجل جو حاصل آتی ہے یہ تجدید ہے کہ مولا اللہ نے تیری محبت اگر ہمیں عطا کی ہے تو ہم تیری صیرت کو اپنا ہی زندگی اسی مہجاب رکھئے دنیا کے پھولیوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہر کام دنیا کا ہم نے کر لیا مولانا فاتو وقت ہے گزرتائی یعنی ایک ایسی یہ جانبی ہے کہ ایسان بلکہ تنہا ہو جائے ضعیقی ہو جائے کچھ کرنے کے لئے نہیں ہوتا اور اس کے لئے وقت جانا کہیں مشکل ہوتا ہے تو میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا کہ کہتے ہیں مولانا ہر کام دنیا کا کر لیا اب اگر اللہ میرے بانی کرے تو اپنا گھر ایک بار دکھا دے اس کی دیارت میں کہوں گا کہ تمہاری آخری خواہش کا نام خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے علی کا آغاز خانہ کعبہ ہے علی جہاں سے آغاز کرتا ہے اس کا نام خانہ کعبہ ہے علی کا یہ آغاز ہے انتہا کیا ہوگی تیری انتہا کا نام اللہ کا گھر ہے اور مقابلہ اس علی سے پس یہ آپ نے جس علی سے تم مقابلہ کرتے ہو کسی نے پھر کیسے بنا لیا کسی نے کیسے بنا دیا کسی نے ہوتو سے بنا لیا اور مقابلہ کس سے جو مولود کعبہ ہے جس کو اللہ نے اپنا کار دے دیا مولود کعبہ سے مقابلہ تو میں یہ اعلان کر سکتا ہوں اس میں سے کہ ہر بندے والا پیر اس کی وفا تو منائی جا سکتا ہے جشن نہیں منائی جا سکتا ہے کیونکہ جشن اس کا منائی جاتا ہے جس کی والدیت سابل ہو جس کی والدیت یہ فیصلیت جلگو میں ہوں ان کی وفا تو منائی جا سکتی ہے جشن نہیں منائی جا سکتا آپ خوشکتر ہیں حلالی ہے جن کو ایسا پیر بھی جا جو کائنار میں جو کائنار میں جی دوسرے کو دسیمت ہی ہے خلاواند کریم پہ حقی محمد محمد ہمیں امیر المؤمنین جس صیرت سے آشنا بھی فرمائے پر نمبر پیرانک توفیق بھی عطا فرمائے پانیاں کی سائی خوشی جب بھی پار جانا بھو فرمائے پر محمد محمد صلابا محمد صلابا محمد صلابا